لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درس میں آپ سے بات ہوئی اس حدیث مبارکہ کے بارے میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا سورہ مریم کی آئے مبارکہ کے بارے میں کہ جس دن ہم پریزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کا قبر سے اٹھنا اور جنت کے دروازے تک جانا اور وہاں کے یاقوت کا جو حلقہ ہوگا سرخ یاقوت کا جنت کے سونے کے دروازوں پر ان کو بجانا اور پھر اس حور کا جو اس کے لیے بنائی گئی ہے اس آواز کا سننا اور اپنے خادم کو بھیجنا اور اس کے خادم کا اس حور کے خوانت کا یعنی جنتی کا استقبال کرنا اور اس کا جنت میں آنا اور حور سے ملنا اور پھر اس کے بعد اپنے محل میں آنا اور محل میں آ کر پھر اس کی ہر طرح کی جو اللہ نے اسے نعمت عدا کی ہے ان کو دیکھنا اس کے بعد یہ جنت جو ہوگی اس کی اس کا عالم یہ ہوگا کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان میں سے بعض نہریں تو پانی کی ہوں گی جو صاف شفاف ہوں گی ان میں کسی قسم کا گدلہ پن نہ ہوگا اور بعض نہریں دودھ کی ہوں گی اور یہ دودھ بھی ایسا ہوگا کہ جس کا ذائقہ بد لے گا نہیں اب آپ دیکھیں نا دنیا میں آپ دودھ نکال کر باہر رکھتے ہیں گرم علاقوں میں تو پندرہ مرد پر پھٹ جاتا ہے تھوڑی دیر پر ختم پھٹ جاتا ہے دودھ خراب ہو جاتا ہے اور وہاں نہریں بہ رہی ہیں دودھ کی اور آتا ہے کہ ان کا ذائقہ متغیر نہ ہوگا اور یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دودھ کی سورس کیا ہوگی دنیا میں دودھ کی سورس تو جانور ہے جنت میں بغیر ان سورس کے اللہ تعالی اس دودھ کو جاری فرمائے گا سبحان اللہ یعنی میرا پاک پروردگار ہر چیز پر قادر ہے دنیا میں تمہیں ایک چیز دے دی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اسی صورتحال میں وہ چیز تم تک پہنچ سکتی ہے دیکھیں نا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بغیر باپ کے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اس کی مرضی اس کی قدرت اس کا دست سے قدرت ہر چیز کرنے پر قادر ہے تو اس لئے حضور نے فرمایا کہ اور وہ دودھ جو جنت کا ہوگا وہ جانوروں کے تھنوں کے اوپر کے گوشت سے نہیں نکلا ہوا ہوگا بلکہ وہ اللہ تعالی جنت میں خاص انتظام کر کے میرا رب بہتر جانتا ہے دودھ کی نہریں بہیں گی اور اس کا دودھ کا ذائقہ بھی نہیں بدلے گا اور بعض نہریں خالص شہد کی ہوں گی اور وہ شہد بھی وہ نہ ہوگا جو تم دنیا میں استعمال کرتے ہو دنیا میں تو تمہارے لئے مکھیاں شہد بناتی ہیں اللہ تعالی جو شہد کی نہریں جاری کرے گا وہ مکھیوں کے پیٹ سے نکلا ہوا نہیں ہوگا بلکہ خاص انتظام ہوگا تمہارے رب کی طرف سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فَبِيَيَّا لَيُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے مزید برا میرے پاک نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض نہریں پینے والوں کی لذت کی خاطر شراب تہور کی ہوں گی جنہیں لوگوں نے اپنے قدموں سے نچوڑ کر نہیں بنایا ہوگا یعنی آپ دیکھیں نا ایک پرانے زمانے میں جو شراب بنا کرتی تھی تو اس کو پریس کیا جاتا تھا کیسے اب پریسنگ تو اس طرح نہیں ہوتی تھی اب تو بڑی بڑی مشینہ آگئی ہے کہ اس میں آپ پریس کرتے ہیں اب نہ وہ زمانے میں میکینیکل ڈیوائسز تھی ان کے پاس نہ اس طرح رووٹیکس تھے وہ تو پھر قدموں سے کچل کچل کے پھر اس کا رس نکالتے تھے تو اب وہاں پر جو اللہ تعالی نے جو شراب کی نہریں جاری کی ہیں وہ شراب تہور ہے کہ نہ اس سے مستی چڑے گی نہ اس سے طبیعت خراب ہوگا نہ جگر پر بھاری پڑے گی نہ اس کا مزا یہ دنیا والا ہوگا کیوں ہے یہ یہ تمہارے لئے انتظام اس لئے کیونکہ تم نے یہاں پر صبر کیا یہاں پر تم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے رکھا تو اللہ تعالی تمہیں وہ چیز وہاں پر اس حالت میں دے گا کہ وہ چیز قابل استعمال بھی ہوگی اور تمہارے لئے اچھی بھی ہوگی اسی طرح جب ان جنتیوں کو کھانے کی خواہش ہوگی تو ان کے پاس سفید رنگ کے پرندے آئیں گے جو اپنے پر اوپر اٹھائیں گے تو وہ ان کے پہلوں سے جس قسم کا گوشت چاہیں گے کھائیں گے پھر وہ پرندے ارن کر چلے جائیں گے جنت میں پھل لٹک رہے ہوں گے جنتی جب انہیں کھانا چاہے گا تو وہ ٹہنیا اس کی طرف جھک جائیں گی اور وہ جس قسم کا پھل کھانا چاہیں گے کھائیں گے اگر چاہیں گے تو کھڑے ہو کر اور اگر چاہیں گے تو بیٹھ کر یعنی تم کھڑے ہو تو ٹہنی تمہارے پاس تمہاری ہائٹ پر جھکتے آگئے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے درخت پر تم بیٹھے ہو تو ٹہنی جھک کر تمہارے پاس آگئے تم نے اسے توڑ لیا تو اور اگر چاہیں گے تو ٹیک لگا کر بیچے ہوں گے اور جہاں ٹیک لگا کر بیچے ہوں گے وہیں ٹہنی آ جائے گی اور یہی اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے سورة الرحمن میں وَجَنَ الْجَنَّةَ اِنِ دَانَ اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ نیچے سے چن لو یعنی شاخ پر لگے ہوں ایک گریں گے نہیں اور پھر ان کے سامنے خادم ایسے ہوں گے جیسے کہ موتی ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر تو اب یہ روایت جو ہے یہاں پر اپنے اختتام پذیر ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے درس میں بھی اس کا حوالہ دیا تھا اس روایت کا کہ اس روایت کو کئی قطب حدیث میں روایت کیا گیا ہے جن میں سے میں نے آپ کو دو کا حوالہ دیا تھا کہ ایک تو الموسوع الامام ابن ابن الدنیا کتاب الصفت الجنہ حدیث نمبر سات اور دوسری جمع الجوامع مسند علی جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر ایک سو نیس اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں